بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حالوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آیہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جون میں امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں منقض ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کا آغاز پاکستان کی ٹوئنٹی ٹیم نیوزلیند کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی بدولت آج سے کر رہی ہے پانچ میچوں پر مشتمل سیریز کے تمام مقابلے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے بارہ ماہ کے دوران پاکستان اور نیوزلیند کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں پر مشتمل یہ تیسری سیریز ہے گزشتہ سال پاکستان میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی سیریز دو دو سے برابری پر ختم ہوئی لیکن اس کے بعد ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے بعد پاکستان کرکٹ میں کئی تبدیلیاں آئیں بابا رازم کپتانی سے ہٹائے گا اور ان کی جگہ شاہن شافیدی کپتان بنے جن کی قیادت میں پاکستان نے سال دو ہزار چوبیس کے آغاز پر نیوزلیند میں پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کی سیریز کھیلی جس میں پاکستان کو چار ایک کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سریویک سیریز میں ناکامی کپتان کی تبدیلی کا باعث نہیں بنتی لیکن پاکستان پرکٹ بورڈ میں تبدیلی کے بعد نئی سیلیکشن کمیٹی نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بابا رازم کو ایک مرتبہ پھر خیادت کی ذمہ داری صوب دی اور شاہن شافیدی کو کپتانی سے اللہ اہدہ کر دیا گیا شاہن شافیدی کی خیادت میں پاکستان نے نیوزلیند کے خلاف جو سیریز کھیلی اس میں کیوی ٹیم کے آٹھ کھلاڑی پاکستان نہیں آئے ہیں ان میں کپتان کین ویلیم سر، ڈیون کونوے، ڈلین فلیپس، ڈیرل میچل، میچل سینٹنا، لاکی فرگوسن، میٹ ہنری اور ٹیم ساؤتی شامل ہیں ان کرکٹرز نے پاکستان کا دورہ کرنے کے بجائے آئی پیل کھیلنے کو ترجی دی ہے دوسری جانے پاکستان ٹیم میں اہم کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے ان میں فاز بولا نسیم شاہ صحتیاب ہونے کے بعد کرکٹ کے میدان میں واپس آئے ہیں فاز بولا محمد عامر اور اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے کر اپنی دستیابی یقینی بنائی ہے اور بیٹنگ کے شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے پی ایس ایل نائن کے دوسرے کامیہ بیٹسمن عثمان خان کے ساتھ عرفان اللہ نیازی کو شامل کیا ہے پاکستان اور نیوزیلیند کے درمیان مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی بین الاقمامی مقابلوں کے نتائج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ریکارٹ کی نظر میں پاکستان کے لیے حوصلہ افضاء معاملات ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر 49 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے گئے ہیں جن میں 21 میں پاکستان فتح عاب رہا ہے اور 17 میں نیوزیلیند کو کامیابی نصیب ہوئی ہے جبکہ ایک میٹ بے نتیجے رہا کیوی سرزمین پر پاکستان اور نیوزیلیند کے درمیان 20 میچ کھیلے گئے جہاں پاکستان صرف 8 میچ جیتنے میں کامیاب رہا ہے اور 12 میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا البتہ نیوزیلیند نے پاکستان میں صرف ایک مرتبہ گزشتہ سال 2023 میں پانچ میچوں پر مشتمل ایک ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی ہے جس کا انجام دو دو کی برابری کے نتیجے پر ہوا تھا ایک طرف تو نیوزیلیند کی سیکنڈ اسٹرینڈ ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزیلیند کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کے سیریز کو ورلڈ کپ تیاری کھلستہ قرار دیا ہے آن پیپر دیکھا جائے تو پاکستان اسکارڈ نیوزیلیند سے بہت بہتر ہے سیلیکشن کامیٹی گیروکون اور سینئر مینجر پاکستان ٹیم وہاب ریاض نے اس سیریز میں روٹیشن پولیسی کو اپنانے کا اشارہ دے دیا ہے ٹیم میں محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی کے بعد ٹیم کمبینیشن تطیب دینا بھی آسان نہیں ہوگا گزشتہ روز پاکستان کی وائٹ بولکر کے ٹیم کرکستان بہابر آزم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ بہترین کھلاڑیوں کی موجودگی میں ٹیم کمبینیشن بنانا ہرگز آسان نہیں ہوگا جتنے بھی پلیئرز ہیں اور ہمیشہ میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ جو پاکستان کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ بیس پلیئر ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پرفورمس سے آئے ہیں وہ پرفورم کر کے آئے ہیں اور کبھی کبھی میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹیلنڈ ہوتا ہے اس میں سے گیارہ کھلانے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پلیئنگ لائم میں نکالنا جس طرح باقی سب نے بھی بات کیا کہ سب کے لئے فلیکسیبیلیٹی ہے اور جو ہمارے ینگ سر پلیئرز ہیں ہم کوشش کریں ان کو زیادہ پرفر دیں اپرچونیٹی دیں جو ہماری بینڈ سٹیرز ہیں ان کو ہم چیک کریں اور ہمارا ایک ڈیفرنٹ اس میں آپ کو نظر آئے گا اس سیریز میں ہمارے ڈیفرنٹ کمینیشنز ہر میچ میں کوشش کریں گے کہ ڈیفرنٹ کمینیشن کے ساتھ جائیں ہم چیک کریں کہ ہم کہاں سٹینڈ کریں کس کمینیشن سے ہماری کہاں اچھی پرفورمس کر رہے ہیں کس کمینیشن ہمیں سوٹ کرے گا وہ آپ کو بولنگ میں بھی نظر آئے گا وہ آپ کو بیٹنگ میں بھی نظر آئے گا وہ آپ کو ہر سپورٹ میں نظر آئے گا تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبر رکھا ہے اور کوشش کریں گے کہ آئیلینڈ یا انگلینڈ کی سیریز میں چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا یوٹیلیز کر رہے ہیں یہ تھے پاکستان وائٹ بول ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ایک بار پھر آج ٹوس کرنے کے لیے بطور کپتان میدان میں اتریں گے میدان ہوگا پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی جہاں پاکستان و نیوزرلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کے پہلے تین مقابلے منقض ہوں گے اور یہ سیریز آپ دیکھ سکیں گے پاکستان کے پہلے سپورٹس ٹینل جیو سوپر پر اور اب سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے لیے چونتیس ٹیسٹ ماچ ستر ایک روزہ ماچ کھیلنے والے توصیف احمد جنہوں نے بینالقبامی کرکٹ میں پاکستان کے لیے 148 وکٹیں حاصل کی خوش آمدید کہوں گا آپ کو توصیف احمد صاحب اور پاکستان اور نیوزرلینڈ کے درمیان اس سیریز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ پہلا امتحان ہوگا اس ٹیم کا باور آزم کی کپتانی میں اور کرکٹ بورڈ بننے کے بعد یہ آئی ہے بالکل پیچھے کافی ہمیں مشکلات آئی ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چنجز بھی ہوئی ہیں کچھ اور جہاں تک آپ نے اس سیریز کی بات کی دیکھئے کوئی بھی ٹیم جب آتی ہے اور دائرہ ہماری تو تیاری ہو رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے کوئی بارہ ایک مہچیز ہمارے ہیں اس دوران تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے روٹیشن پالیسی کی بات کی جا رہی ہے تو روٹیشن پالیسی تو پہلے بھی پچھلے نیوزرلینڈ کے اس میں بھی ہم نے کی لیکن میرا خواہل ہے وہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی جو ظاہر ہمیں بھی اندادہ تھا یوں کہ میں پارٹ تھا اس سیلیکشن کمیٹی کا اور جاتی تو یہ ہے کہ دائرہ ایسی مشکل جگہوں پہ ہم گئے دائرہ پلیئر تو ایک وہی اچھا جو کر دیتا ہے پرفارمنس تو اس کا نام ہوتا ہے نیوزرلینڈ جیسی جگہ یا آسٹریلیا جیسی جگہ پہ کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کی گئی تھی کہ ایک روٹیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے اس پہ میٹنگ بھی ہماری ٹھک ٹھاک ہوئی تھی لیکن دائرہ ہمارے ہار کا جو ہے وہ انصر ایسا ہوتا ہے جو سب کو لے کے ڈوب جاتا ہے تو اس وقت حفیظ وہاں پہ موجود تھے ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ روٹیشن پالیسی جس کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ پلیئرز کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر تو دائرہ ہے اس میں سینئرز کو بٹھانے کی جیسے ابھی بات ہو رہی ہے ایسے اس وقت بھی ہوئی تھی ہماری یہ بات اور مگر دائر ہے کہ ہارنے سے کافی مشکلات آتی ہیں اور مشکلات آئیں تو عزیز صاحب ایک عرصے تک آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ رہے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے آپ نے دومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو بھی پاکستان کرکٹ کے دھارے میں شامل کیا اب باب ریاض سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہوئے ہیں محمد یوسف ان کے ساتھ ہیں ایسے شفیق ان کے ساتھ ہیں عبدالرزاق ان کے ساتھ ہیں ایک نیا تجربہ کرکٹ بورٹ کرنے جا رہا ہے پہلے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی میں کسی کو چیف نہیں رکھا اب اس ٹیم کے ساتھ بطور سینئر مینجر وحاب ریاض آ رہے ہیں اگر میں آپ کی بات کروں تو دوہزار سترہ میں جب آپ پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ تھے تو پاکستان اے کے ساتھ پاکستان انڈر نائنٹین کے ساتھ بطور مینجر بھی آپ ٹریول کرتے رہے ہیں تو یہ چیز تو آپ کے لئے نئی نہیں ہوگی لیکن یہ جو سینئر مینجر کو رول وحاب ریاض کو دیا گیا اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو ٹیم سیلیکشن ہے اس میں وحاب ریاض کا ووٹ ہوگا دیفنیٹلی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ابھی پیچھے ہیڈ تھے اور چونکہ میرا واسطہ اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو ٹیم ہوئی ہے اس میں بھی ہم سے پچیس پچیس لڑکے مانگے گئے تھے تمام سیلیکٹر سے اور اسی میں سے دائرہ یہ ایک بنچ ہے اور وہ آپ میرے سے کافی کلوز بات کی بلکہ سارے سیلیکٹروں سے اس نے کافی کی تو اس میں انپوٹ ہمارا بھی یہ دائرہ یہی پلیئر ہیں جو آپ کے سامنے تو آئی ٹھنگ بینہ خالق ایک تجربے تو ہم بہت کرتے رہیں ایسا ہے کامیاب جو ہو جائے وہی اس کو مانا جائے اور کامیاب اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پلیئر جو ہیں وہی اگر کچھ کر کے دیں ورنہ بڑی سے بڑی دیوار ہیں وہ ہیل جاتی ہیں چاہے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو وہ ہیل جاتی ہیں ہار ہمیں لے کے ڈوب جاتی ہے جس طرح میں نے کہا تھا تو اس میں آئی ہوپ یہ جو کیا ہے گریٹ پلیئر سب ساتھ ہیں اپنی جگہ سارا کچھ ہے بٹ آئی ٹھنگ پلیئروں کو سوچنا پڑے گا ٹیم کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا جہاں تک وہی میں پھر دوبارہ روٹیشن پالیسی کی بات کروں بہت کوشش کی گئی اچھا یہ روٹیشن پالیسی کی آپ نے بات کی واب ریاض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس روٹیشن پالیسی کا اطلاق کھلاریوں پر نہیں ہوگا صرف کپتان بابر آزم بھی آرام کریں گے اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ نیوزلینڈ ٹور پہ بھی تھا یعنی آسٹریلیا اور نیوزلینڈ جو ہم نے ٹیم میں بڑھائیں تھی اس پہ بھی یہی تھا مگر ظاہر ہے کسی نے وہاں پہ وہی خوف ڈر یہ آج سے نہیں چل رہا ہے تو بہت پہلے سے چل رہا ہے خوف ڈر ظاہر ہے اس پہ ہل جاتے ہیں نا سارے سیلیکشن کمیٹی جاتی ہے جو بھی ایکس وائی زیٹ سارے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ڈر وہاں بھی یہی کہا تھا ٹھیک ہے ہار جائیں کوئی بات نہیں لیکن دیکھئے جو بھی کنٹری اپنی ٹیم بھیجتی ہے نا وہ اس کی سیکنڈ سٹرنٹ ہوتی ہے وہ اپارٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس کو اتنا ایزی نہیں اور یہ فارمیٹ ویسے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے بڈ آئی ٹھنگ میرا خال ہے کہ جو بھی ٹیم بنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے روٹیشن چونکہ بابر آزم ایک بات پھر کپتان بنے اور آپ جو پچھلی سیلیکشن کمیٹی میں تھے محمد حفیظ نے بابر آزم کو قائل کیا کہ آپ نمبر تین پر باتنگ کریں ایک نیا کمبینیشن ترتیب دیا گیا سائم ایوب کے ساتھ رزوان نے ایننگ کا آغاز کیا رزوان نے ایک اچھی ایننگ وہاں پر کھیلی بٹ سائم ایوب کا بھلہ خاموش رہا لیکن اب پی ایس ایل نائن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں ہم نے دیکھا کہ پشاور ظلمی کے لیے کافی متاثر گنکار کردگی رہی ہے بابر آزم اور سائم ایوب کی جوڑی کی اور ایک عام تاثر یہ ہے کیونکہ بابر آزم اب کپتان بن گئے ہیں تو وہ اسی کمبینیشن کو کنٹینیو رکھیں گے لیکن عثمان خان کے ٹیم میں واپس آنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اگر عثمان نمبر تین پر کھیلتے ہیں تو اپنی پولیشن کو سیکریفائس کرنے والے محمد رزوان کو تیسری جگہ بھی نہیں ملے گی چوتھے نمبر پر فخر آ رہے ہیں تو وہ پانچے نمبر پر چلے جائیں گے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارا پرابلم کیا رہا ہے ہم جتنا پیچھے کہیں بھی اٹھا کے ہم دیکھ لیں کہ سٹرائک ریٹ کا ہمیں پرابلم ہوتا تھا جو کہ مجھے خوشی ہے کہ بابر نے اس کو جو ہے چینج کیا اور کافی کچھ نظر آیا ہم نے خود دیکھا اور گریٹ پلیئر سیدھی بات ہے اب یہ جو آپ نے بات کی دیکھیں یہی ایک چیز تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ روٹیشن پالیسی میں سب کو چیک کر لیا جائے مگر ایسی ٹیموں کے خلاف نہیں بیٹھنے کو تیار کوئی ہوتا تھا تو وہ پھر اسی طرح چلتا ہے اسی لئے ہمارا بیک اپ کا پرابلم ہے بننے میں مشکلات بہت ہوں گی ابھی اپنی جگہ جو آپ نے سوال کیا اس لحاظ سے میں یہ درور کہوں گا کہ نہیں جو ٹیم کے لیے بہتر ہے وہ کریں اس لیے کہ اب وہ ٹائم نکل گیا اصل پرابلم ہمیں اپن کی اتنی نہیں چل رہی تھی جتنی میڈل آرڈر میں چل رہی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈل آرڈر میں کار کر رہیں گے محمد رضا دیکھیں میڈل آرڈر میں تو ابھی افتخار بھی موجود ہے بات یہی اتنی شارٹ فارمٹ کرکٹ ہے اس میں آپ کو روٹیٹ کرنا پڑے گا جیسے میں نے فائنل میں دیکھا کہ رزوان نے افتخار کو جو ہے لیٹ تھوڑا سا بھیجا اور اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے جس وقت کیا اس نے پھر بھی ایک اسکور اچھا کر دیا تو اس کو اگر جب آپ چینج کریں گے اس حساب سے چینج کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی آپ ضروری نہیں ہے ایک ہے دو ہے تین چلے جا رہے ہیں اوورس گزر رہے ہیں یہ آپ اوپر کے اوورس کھیلنے والے یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہم دوسری کنٹریز سے کمپیٹ کر سکتے ہیں ٹیس سپنر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے چونتیس ٹیس مائچ اور ستر اگروزہ مائچ کھیلے اور بینالخمامی کرکٹ میں پاکستان کے لئے ایک سوارتالیس وقتیں حاصل کی ماضی میں سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بھی بابستہ رہے آج اٹھارہ اپریل کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ پاکستان کرکٹ میں اس اعتبار سے عامیت کی عامل ہے کہ آج سے ٹھیک 38 برس پہلے شارجہ کے تاریخی میدان پر جاوید میاداد نے چیتن شرما کو آسٹیلیا شکا فائنل میں چھکا لگایا تھا اس تناظر میں کچھ گفتگو کریں گے کیونکہ اس میچ کی جیت میں مرکزی کردار توصیف احمد کے ایک رنگ کا بھی تھا لیکن یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اگر کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے تاریخ کے گیادگار دن کی آج سے 38 سال پہلے شارجہ کی مقام پر آسٹیلیا شکا فائنل کیلے گیا جس میں بھارت نے پہلے کیلتے ہوئے سنیل منوہر گوزکر کے بانوے اور شریقاند کے 75 رنس کی بدولہ ساتھ وکیٹ پر 245 سنز بنایا ہے پاکستان ٹیم اس مقابلے میں 241 سنز نو کھراریوں سے محروم ہو گئی تھی لیکن لیجنڈ بل لباز اور سابق کپتان جاوید میاداد نے اس میٹ میں وہ کارنامان جام دیا جو آج بھی ہر پاکستانی کے دل پر نقش ہے جس نے وہ میچ براہ راز دیکھا آخری دو گندوں پر پانچ رنز درکار تھے آف آف اسپینر توصیف احمد نے ایک رن لے کر جاوید میاداد کو موقع دیا اور چیتن شرمہ کی آخری گند پر جاوید میاداد نے چھکا لگا کر پاکستان کو تاریخی فتح دلوائی اور یہ میچ کرکٹ کی تاریخ میں عمر کر دیا جاوید میاداد نے چھکا مارا تھا لیکن جاوید میاداد چھکا کیسے مارتے اگر پانچ رن پر توصیف احمد سنگل نہیں لیتے جو اسٹوڈیو میں مہر ساتھ موجود ہیں تو توصیف احمد صاحب کتنے پیسے ملے تھے وہ سنگل لینے کے آپ تو اتنا ٹائم ہو گیا کہ آپ چھیڑیں گے تو انکم ٹیکس والے پھر لیکن یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ تو ایک مزاق کا سوال تھا لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کریئر کھیلا بطور اسپینر آپ نے ایک سوال تالیس کھیلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا لیکن یہ جو ایک رن تھا اس نے آپ کی زندگی کو اگر میں کہوں کریئر کو بدل دیا تو غلط نہیں ہوگا آپ نے بلکہ ٹھیک کہا اور یقین طور پر پورا اتنا میں جو آپ نے بتایا بھی ستر ونڈے اور جو بھی ہے ایک بڑا کریئر میرا ضرورہ لیکن اس سے ایک رن نے واقعی آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے فیلیو تو کچھ نہیں ہوتی لیکن ایک رن نے وہ جو چیز دکھائی وہ سب کے سامنے اور دائرہ اڑتیس سال کا بڑا عرصہ اور میڈیا سب کا کہ وہ یاد کر لیتے ہیں کافی چینجز آ گئیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے بال وہاں نظر آ رہے ہیں لوگوں کو اب تو پچانتے بھی نہیں کہ کیا حال ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا ٹائم تھا اور میڈیا اچھا یہ بتائیے کہ وہ جعوید میں عداد کھیل رہے تھے اس زمانے میں تو دو سو چالیس رن بہت ہوتے تھے پچاس سوور میں آج کے کھیل میں تو تین سو رن بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تو چل کیا رہا تھا ڈریسنگ روم میں جب جعوید میاداد بیٹنگ کر رہے تھے کیونکہ آپ سے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے ذلکن نین کو بھیج دیا گیا تھا جو اس ٹیم میں وکٹ کیپر تھے اور آپ ان سے اچھی بیٹنگ کر لیتے تھے تو آپ پہ بھروسہ نہیں تھا یا وہ خود ہی چلے گئے تھے یا یا آج اب کہیں گے لوگ کے اندر کی باتیں بات کرتے ہیں جعوید بھائی کی کافی توازو ہو رہی تھی اندر کیونکہ میں تو باہر بیٹھ کے سن رہا تھا توازو کافی ہو رہی تھی نہیں کیا چاہ رہے تھے تیز کھیلیں جعوید بھائی سلو کھیل رہے تھے کیا کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو جعوید میاداد نے تین چوکے اور تین چکے مارے تھے وہ تو لاسٹ ٹو آورز میں جا کے میچ چینج ہوا ہے آلموسٹ ہم میچ تو ختم ہی ہو گیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ جو ڈریسنگ روم میں ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی تو ہمارے ہاں تو یہ ایک عام سی بات ہے تو خیر وہ ابھی وہ ٹائم ٹھیک ہا آپ نے لیکن ذل کرنے سے پہلے میں جا رہا تھا بیٹنگ کرنے اور اتنے میں پیچھے سے آواد آئی اور مجھے اچھی تنا یاد ہے کہ سابق چیئرمن جناب رمیز جا ہمارے کلیک جو تھے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ بہت لمبے چھکے مارتا ہے امران بھائی نے آپ کو پتہ ہی ہے ماں بھی غلط مشورہ دیا انہوں نے جو بھی مشورہ دیا لیکن نہیں وہ نہیں میرے پیسے تو پریشر ہٹ گیا اب یہ چلا گیا دو بولیں ہیں تو دو بولوں میں تو کچھ بھی ہو سکتا جو میں نے کیا شاید اس کو وہ کرنا چاہیے تھا لیکن کہا جلی علی پیٹ چینج کرائے گئے اور ان کو اندر بیجا پھر انہوں نے جو ہٹ ماری بعد میں جاوید بھائی نے ہونسلی سیف کیا کہ میں نے کہا تھا مارو جو کہ غلط میرا خال تھا اگر انہوں نے کہا تھا اول تو کہا نہیں ہوگا لیکن جب میں اندر جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ مجھ پہ میں تو ایک دم وہ ہو گیا تھا کہ میرا تو کام ختم اب میں کہاں جو ہے ایک بال ہے وہ ہو جائے گی سب جب میں اندر جانے لگا تو وہ پھر پھر جو ہے وہاں سے جاوید بھائی آوازیں دے رہے تھے اور آپ کو پتہ یہ کہ شارجہ میں کتنا کیا حال ہوتا ہے پھر میں نے سنا انہوں نے مجھے کہا کیا کریں گے میں نے کہا بھاگ جاؤں گا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم بھاگ بھی گئے تو شکریہ اچھا ایک تو آپ نے دوڑ لگائی تھی سنگل لینے کے لیے دوسری دوڑ آپ نے لگائی تھی جب جاوید میں چھکا لگایا تھا کئی بار آپ سے سوال ہوا ہے کہ وہ جو پولیس والا جس کو یو اے کی لینگویج میں شورتہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا لگیا کہ ڈنڈا نہیں لگا بھی میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ دھکا لگاتا تھا آپ گر گئے وہ کہتے ہیں ڈنڈا لگیا تھا آپ کو نہیں نہیں مجھے ایکچول ڈنڈا مجھے نہیں لگا آپ یہی دیکھ لیں نا میں نون سٹرائک پہ تھا جو میں بھاگا میں سیدھا بھاگا اور جاوید بھائی سٹرائک سے بھاگے تھے تو وہ انہوں نے دیکھ لیا اور کراس کر کے وہ آپ دیکھیں اگر اس میں تو وہ چلے گا دوسری سائیڈ میں میں سیدھا بھاگتا چلایا تو وہ شڑتے اتنے میں اندر آگئے وہ پچانتے تو تھے نہیں کسی میں تو میں کسی سے گر کے ٹکرا آگیا تو زاکر خان جو ہمارے فاس بولر ہوتے تھے وہ مجھے اٹھانے لگے تو میرے خواہل ان کی طرف پڑھا آپ ان کو پڑھا نہیں پڑھا کبھی ہو تو آپ پوچھ لیے گا کہ مجھے ڈنڈا نہیں لگا تھا آچھا تو جادے جادے توصیب احمد صاحب یہ بتا دیں کہ وہ چھکا لگنے کے بعد اور ڈریسنگ روم میں پہنچنے کے بعد کیا ماحول تھا اور پھر آپ لوگ ہوتل پہنچے کتنی دیر میں آپ لوگ ہوتل پہنچے یہاں کافی ٹائم لگ گیا تھا اور ماحول کا تو میں اس وقت بھی اب سوچتا ہوں تو اور داہر یاد کرایا جاتا ہے اس چیز کو تو وہ واقعی ابھی کی بات لگتی ہے گریٹ اور یقین کر رہے ہیں کہ مطلب برانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو انڈیا سے ایک سو پہلی وہ اور پھر اس کے بعد جیتنے کے بعد جو ڈریسنگ ہوم کا حال تھا جو آدمی جو کر سکتا تھا نعرے سے لے کے ہر چیز کوئی بھی چیز مل رہی ہے ہو ہا شور شرابہ اتنا اور پھر ہوتل پہنچتے میں بھی بہت ٹائم لگا یعنی ایک ایسی چیز جو واقعی یاد کرنے کے لائق تھی اور آپ لوگ کراتے ہیں تو یہ حال ایسا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وکٹری کو کئی چھکے اس کے بعد لگے بھی ہیں آفریدینی بھی مارے اور بھی کئی تھے بٹ اس کی ایک الگی ویلیو تھی کوئی شک نہیں ہے اس میں 18 اپریل دو ہزار آج چوبیس ہے لیکن آج سے ٹھیک 38 برس پہلے 18 اپریل 1986 کو شارجہ کے تاریخی میدان پر لیجنڈ جاوید میاداد نے چیتن شرما کو چھکا لگا کر پاکستان کو آسٹریلیا شکا فائنل میں کامیابی دلائی تھی اور اس چھکے سے پہلے پانچوی گیند پر توصیف احمد نے جو سنگل لیا وہ اس چھکے کا اصل محرک بنا تو توصیف احمد کی زبانی آپ نے یہ کہانی سنی یہی آج کا ہمارا ایک پروگرام تھا آپ ہمیں ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور ایڈ جو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ اپنے آج کے مہمان توصیف احمد کے ہمراہ اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ سید یایو سنی آپ سے اجازت جائے گا کہ پاکستان میں کھیل اور کھیلاری ترقی کرتے رہیں اللہ حافظ